اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے گارڈلی کی ہی ویڈیو لے کر آئی ہوں جس میں آج ہم گروہ کریں گے لسن آپ گھر پر کس طرح جو ہے گملو میں یا کسی بھی برتن میں جو ہے لسن گروہ کر سکتے ہیں یہ گلابی کلر کا یا پنک کلر کا جو یہ لسن ہے اسے ہم نے گملے میں گروہ کرنا ہے تو اس کا جو سٹیپ پر سٹیپ پروسیس ہے وہ آپ نے سیکھنا ہے تو گھر پر ہی جو ہے زبردست جو ہے گارڈلی کا آپ گروہ کر سکتے ہیں جتنی آپ کے پاس سپیس ہو آپ ان جگہوں میں اس کو گروہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو آپ گملے میں کس طرح سے اس لسن کو جو ہے وہ گروہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ساتھ سے آرش یہ لسن کے جمعے ہیں تو پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کے ساتھ جو ہے کورینڈا گروہ کرنے کا طریقہ بتایا تھا تو یہ دیکھیں ہمارے دو گملوں میں ہم نے لگائی تھی ایک میں ہماری بہت ماشاءاللہ سے گروہ کر چکی ہے تو یہ دوسرا گملہ تھا اس میں کورینڈا نے گروہ نہیں کیا تھا یہ تھوڑے سے ہی اس کے جو ہیں پودے لگے ہوئے تو آج ہم اسی میں ہی جو ہے وہ یہ لسن کو جو ہے لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہے میں میں اس کا گروہنگ پروسیس بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو اس ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور ایک پیانا سا کمنٹ کرنا ہے اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے فرنس کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں کون سی کنٹری سے دیکھ رہے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو لگانا تو یہ دیکھیں لسن یہ گروہ کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے تو سب سے پہلے یہ جو مٹی ہے اس کو ہم تھوڑا سا خدائی کر لیں گے آپ نے لائٹ ہینڈ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا جو ہے نرم کر لینا ہے مٹی کو اور اس کے بعد ہم نے جو ہے نیکسٹ لسن ویرا کو لگانا ہے سو فرنس الحمدللہ سے ہماری مٹی جو ہے وہ نرم ہو چکی ہے تو آئیے اس کو لسن کو لگانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ نے لسن کا جو لائک ٹیل والی سائیڈ ہے وہ اوپر رکھنی ہے اور جو اس کا جو موت ہے اس کو نیچے والی سائیڈ پر اس طرح سے کرتے ہوئے آپ نے وقفے کے ساتھ جو ہے وہ لسن کو لگا لینا ہے کیونکہ وقفہ بہت ضروری ہے اس سے جو ہے لسن کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اس کے درمیان دو سے تین فنگر یا چار فنگر کا دسٹنس جو ہے وہ چھوڑ کے ہم نے لسن کے سات سے آٹھ جمعیں جو ہیں وہ لگا لیے ہیں لگانے کے بعد اسے اوپر تھوڑی سی ہی مٹی آپ نے ڈالنی ہے بہت زیادہ مٹی اس کے اوپر نہیں ڈالنی اگر آپ مٹی زیادہ ڈالیں گے تو اس سے مٹی کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اور جو ہم نے لسن لگایا ہے وہ گرو نہیں کرے گا وہ مٹی کے اندر ہی جو ہے وہ جل جائے گا تو آپ نے مٹی جو ہے اوپر تھوڑی سی ہی ڈالنی ہے اور اس کے بعد اس کی ایک اچھی سی گرو ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ دیکھیں تین سے چار دن کے بعد مزید یہ دیکھیں ویڈیو میں لسن جو ہے ہمارا گروئنگ پوزیشن میں آ چکا ہے تو گھر پر آپ یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس انٹر ایکس یوز کر کے گھر پر ہی لسن کوریانڈا ویرا یا چھوٹی چھوٹی چیزیں بودے ویرا جو ہے وہ آپ گرو کر سکتے ہیں پھولوں کی بھی اگر آپ ویڈیوز کہتے ہیں گھٹے کا پھول جو ہے لگایا ہوئے تو آپ بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں تو وہ بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو یہ جو یہاں پر کوریانڈا والے گملے میں ہی جو ہے ایک لسن کا جو ہے یہ جوہا لگایا تھا اور اس نے ماشاءاللہ سے گرو کر لیا ہے اور ہماری کوریانڈا بھی ماشاءاللہ بہت اچھی گرو ہوئی ہے اس ایک گملے میں اس کے علاوہ چھت کے اوپر بھی جو ہے ہم نے لسن ایک گملے میں لگایا تھا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ جو کورن ہے یہ لگی ہوئے یہ بھی گرو کر گئی ہے تو یہ دیکھیں یہ اسی فلور میں جو ہے یہ اسی گملے میں دیکھیں ماشاءاللہ سے لسن جو ہے وہ گروہ کر چکا ہے دو سے تین جو ہے وہ اس کے جمعے گروہ نہیں کیے انشاءاللہ گروئنگ پروسیس سٹارٹ ہے اور وہ بھی گروہ ہوگی تو وہ میں نیکسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو آپ مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو بھی میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں آئیے چلتے ہیں چھت کے اوپر جو ہم نے گملے میں لسن لگایا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں اس میں ماشاءاللہ سے اس کے پانچ جو جمعے لگائے تھے یہ ماشاءاللہ کافی بڑے ہو چکے ہیں کافی زیادہ گروہ کر چکے ہیں اور مجھے یہاں پر آپ کے ساتھ چھوٹی سی بات شیئر کرتی ہوں آپ نے اس سے پہلے جو ہے لیڈی فنگر کا یہ جو فلاور ہے یہ دیکھا ہے یہ لکھ کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت لگی ہے ماشاءاللہ کی ہر کریشن کتنی خوبصورت ہے تو پلیز ایک بار ماشاءاللہ ضرور بول دیجئے گا تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا ملتے ہیں نیکسٹ کسی امیزنگ سی ویڈیو کے ساتھ یا ریسی بھی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ